اور گروہ کھٹاک جب تک سیدھا بندہ سیدھا ہو وہ سیدھا نہیں ہوتا جب ٹیڑا ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اس جتنا ٹیڑا کوئی نہیں ہوتا گروہ جب تک سیدھا تھا میں تب تک ہر کسی نے یوز کیا لیکن اب گھر کے بتائے کر دوں ایک دم کھٹاک سب مجھے ڈھونڈ رہے ہیں اور میں جو ہے پائی صاحب ادھر ہوں سمجھ رہے آپ کدھر ہوں نہ ادھر کا نہ ادھر کا صرف ایک ہی جہاں کا ہوں اور میں نے گلتی سے یہ کیا کہہ دیا کہ بھئی عمران باؤ میرے بڑے بھائی ہیں بڑا بھائی بگ بی اس پہ بابال مچ گیا کبھی کوئی کچھ کہہ رہا کبھی کوئی کچھ کہہ رہا اوہ کہتے رہو یار تم شاپا پاتے رہو لیکن میں تو کہہ کہ اپنا نکل لیا اچھا گیا گروہ میں نے یہ بولا تھا کہ بھئی عمران جتنا بڑا کوئی نہیں ہے وہ میرا بڑا بھائی ہے اور میں ہوں بڑے والا آپ کو بتائیے ثابت بھی کرتے ہیں کہ مجھ سے بڑا پوری انڈیا میں کوئی نہیں ہے اور جس طریقے سے اگر سنتالس کے بعد سچن ادھر پیدا ہو جاتا نا تو ہماری دوب بکھیے ادھر دیتا اسی طریقے سے اگر میں وہاں پہ پیدا ہو جاتا تو میں ان کی بکھیے ادھر دیتا اور کیا کر سکتے ہیں جی یو کانٹ ڈو اینیتھن تو میں تو صرف یہ ہی کہہ رہا ہوں کہ ارے بھائی کی مہرے پاس آر پاس سے زیادہ اچھی بات ہوتی ہے تو آپ دیکھئے نورتی ساؤت ویسٹ سدو اس دو بیسٹ اور اس بات کے لیے نا میں آپ کو بتا رہا ہوں میں کس کو چھوڑنے والا نہیں ہوں یہ سب لوگ میرے پیچھے پڑے ہیں کہہ رہا راہل بابا یہ کہہ رہا ہے راہل بابا وہ کہہ رہا ہے کچھ نہیں کہہ رہا راہل بابا اس سے بڑا خوش ہے بندہ میری شاعریہ سنتا ہے ریپیٹ کر کر کے سنتا ہے فون پہ اور اس نے کہا کہ آپ نے ارمیندر کا تو پتہ ایک دم صاف کر دیا ہے اس طریقے سے الگ الگ لوگوں کو صاف کر رہے ہو بہت ہی بڑیا ہے ہمیں بیکار کے لوگوں کو پالا نہیں ہے خاصور سے بڑڈوں کو تو میں ٹھوٹ مار کے نکالا ہوں میں نے کہا نکالو جی نکالو اور آپ کو میرا پیار اور میرے بڑے بھائی کا ادھر والے ملتا رہے گا جی پیار آپ کو پاکستان کا پیار اور آپ تو ویسے ہی فیروز خان کے منچے جو جی آپ کو کیا دکھت ہے آپ کو تو ویسے ہی پیار بہت زیادہ ملتا ہے پہے ابھی آنے والے ہیں جی چندہ کیوں کر رہے ہو متیشوری یہ میسیج میرا عمران بھائی کے لئے بھی ہے آپ بھی جن طرح کرو جی پہے بہے سب پہنچ جائیں گے آپ کے پاس لیکن گروہ بات وہ ہے کہ ہر کوئی ہر کوئی انکلوڈنگ می اس بات پیڑا پڑا ہے کہ یار کرنا کیا ہے کرنا کیا ہے یا دانت میں تھوڑا درد ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے میری دانت کھٹے کر دی ہیں میں بتا رہا ہوں کھٹے بھی کر دی ہیں اور کھٹے بھی کر دی ہیں پر ایک بات آپ سمجھ لو گروہ شدو نے ہلچال مچا کے رکھی ہوئی ہے ہر کوئی ڈھونڈ رہا ہے شدو کہا 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 ہے بہت بڑی تو لوگ نفجوت نام سمجھ کے نا میری بی بی کو اٹھا کے لئے پھر بلو آرے نی 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 بابی جی سوری 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 ہمیں لگا نفجوت جی ہیں بولی میں بھی نمجھ ہوتی ہوں ہاں 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 پر ایک بات تو بنتی ہے کم میرے پاس جو سب سے بڑی پنتی ہے وہ ہے ہمارے پپو بابا کی پپو پنتی اوے ہوئی جب یہ بندہ اپنی پنتیاں کرنے پہ آ جاتا ہے نا آپ اس کے بعد یہ دیکھتا نہیں کہ کس کے ساتھ کیا چیز ہو رہی ہے سمدھ رہے آپ اور میں آس ہوتا رہا ہوں کہ میں نے یہ ماسٹوں کو ڈالایا ہے یار اس وجہ سے نا کہ تاکہ کوئی نا پچان نہ لے لوگ نا پچان لیتے نا اور گاڑی کے پیچھے کیدری وال کی طرح بھاگتے ہیں سارے کے سارے نمشکار جی بھو بھو کرتے ہیں کاس طور سے ریپورٹر لوگ تو بہت ہی زیادہ بھاگتے ہیں چلو خیر ہمیں کیا کرنا ہے جی ہم تو صرف ایک ہی بندے کے ہیں دراصل کیا نا اس بندے سے نا عمران سے اس میں کچھ کرشما ہے کچھ تو ہے میں پہلی بار جب کرتار پر آ گیا تھا تب بھی میں اس کی تریفوں کے پل مان دیتے ہیں اور اب کی بار بھی تریفوں کے پل مان دے ہیں میں اس لیے ماتروں کے کچھ کوئی پل جو ہے نا میرے گھر تک آ جائے تاکہ میرے کو آنے جانے میں آسانی ہو جائے پہلے ادھر بات کر کے آؤ ادھر والوں کو مناؤ ادھر والوں سے بات کرو ادھر والوں کو مناؤ اپنے کو کوئی دکت نہیں جی جب تک راہول بابا کا ساتھ اپنے ساتھ میں ہے اپنے کو کوئی دکت ہے ہی نہیں بس تھوڑا جن کی بات آ رہا ہے آپ دیکھو پوری بات دورے جو میں نے سمال لینی ہے میں ابھی تو رکھ رہا ہوں پھر آپ کے بات لوٹوں گا جائے متشوری جائے پپو بھائی جائے پک چل گے ی این ry anyway جائے پک چل گا جائے متشوری جائے پک چل گئ جائے پک چل گئ جائے پک چل گ researching موسیقی